پر سے آپ کو آگاہ کریں گے لاہور کے مقامی ہوتیل میں لڑکی کی پرسرار ہلاکت میں نیا موڑا گیا ہے رابعہ نصید کے لواحے کی نے خودکشی کا امکان یکسر مسترد کر دیا ہے اہلے خانہ کا کہنا ہے کہ رابعہ کپر سب گھر والوں کے سامنے رہتا تھا پسٹل گولیاں اور میگزین کی برامدگی کا ڈراما رچایا گیا ہے رابعہ کو پی سی ہوتیل میں بلا کر پوری منصوبہ بندی سے قتل کیا گیا ہے مجاہد شیخ ہمارے نمائندی ہمارے صرف موجود ہیں مجاہد گھر والے تو یکسر اس تمام تر تاثر کو کر رہے ہیں مسترد پولیس کا کیا کہنا ہے آجی پولیس نے جو ابتدائی تفتیش تھی اس کے مطابق تو پولیس کی جانت سے یہی کہا جا رہا تھا کہ رابعہ نصید نے جو ہے وہ محبت میں نتامی کے باعث جو ہے زندگی کا خاتمہ کیا ہے لیکن جب ہماری اس کی گھر والوں سے بات ہوئی ہے یہ خانہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بلکل اس بات کو مسترد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ بقاعدہ منصوبہ بندی کے پہت گھوٹل میں رابعہ نصید کو بلوا کر قتل کیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیس جو پسٹل ہے اس کی تفصیلات کیوں نہیں تفتیش کر سکی رابعہ نصید نے پسٹل کہا سے لیا ہمارے گھر میں تو کوئی ایسا اصلہ لائسنسی اصلہ تک نہیں ہے تو رابعہ کے پاس کہتے آیا اور اس نے بتایا اور انہوں نے کہا ہے خانہ کا یہ کہنا تھا ہم بہتر ہی بکل نارمل طریقے سے گھر سے تیار ہو کر روڈین کے مطابق گئی تھی اور نہ ہی وہ کوئی پریشان یا کوئی اس طرح کی جذباتی لگ رہی تھی تو وہ کس طرح سے زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے اور انہوں نے کہنا تھا کہ ہم اسے تین سو دو کی ایف آئی آر قتل کی ایف آئی آر کروائی ہے تو اس سے ہم قتل کے حوالے سے ہی تفصیل کروانا چاہتے ہیں اور اس کو ہم کسی کے معاملے کو جو پولیس کی جانب سے یہ اندیشہ واحد کیا گیا ہے کہ اسے کسی کی قرار دیا جائے وہ اس معاملے کو نہیں مانتے ہیں اہل خانہ جو ہے اور ان کے بھائی جو فیصل نصیر ہیں جو مقدمے کے مدعی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم میری بہن کو قتل کیا گیا ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ ان کی جانب سے اس عورت کو قرار دیا جا رہا ہے جو ان کے گھر میں آ کر چند کچھ شرطہ پہلے لڑائی کر کر دی تھی جو مبینہ طور پر بتائی جاتی ہے کہ وہ عامر سٹک جو سے ان کی بھی سید تو گھر والوں نے یک سر طور پر مسترد کر دیا ہے خودکشی کے کسی بھی امکان کو بہت شکریہ مجاہد شیخ آپ